ناظرین پاکستانی بھی بہت خطا بخش لوگ ہیں خاص طور پر ان کے لیے تو اور بھی زیادہ خطا بخشی کا مزہرہ کر رہے ہوتے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں نا چاہتے ہوئے بھی اقتدار ترک کرنے کے قریب پچاس برس بیٹھ جانے کے بعد بھی ایک بہتر ساکھ رکھنے پر تمام دھاروں اور عدوار کے سیاسی لیڈران جنرل ایوب خان سے حسد ضرور رکھتے ہوں گے ایوب دور کے بارے میں عام خیال سننے کو ملتا ہے کہ ان کے دور میں اقتصادی ترقی خوشحالی پیدا ہوئی اور دنیا میں پاکستان کی ساکھ میں اضافہ ہوا مگر اس دور کے اقتصادی حقیق اگر بھیانک نہ بھی ہوں تو بھی اتنے بہتر نہیں جنرل ایوب خان کی پالیسیوں اور اقدامات کا خصوصی جیزہ لیا جائے تو پائیں گے کہ ان کا بنیادی مقصد اپنی حکومت کو بہار رکھنا اور طول دینا ہی تھا یوں ان کی حکومت نے ہی بنگلہ دیش کی علیدگی کا بیج بویا اور اس پودے کو بے تہاشا پانی فرہام کیا پھر اگلے چاند ورسوں میں سپوت دھاکا کا واقعہ پیش آ گیا انہوں نے مہترمہ فاطمہ جناہ کے خلاف حمیت حاصل کرنے کے لیے مذہبی بنیاد پرستوں کو مضبوط کیا کئی لوگ اقتصادی ترقی کو ان کی غیر معمودی کامیابی گردانتے ہیں مگر اس دوران آمدنی میں عدم مساوات کو فیروغ ملنے سے ملک میں صرف بیس گھرانوں کو عروج نصیب ہوا جنہوں نے قومی وسائل پر اپنا اختیار جمع لیا اور اپنے پاس کالا دھن جمع کیا اس طرح باقی لوگوں میں گربت بھوک اور مایوسی پھیلی رہی ناظرین یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی تاریر امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھینکس فار واشنگ